ایک ایک کہتی ہے کہ میرے شوہر سیلزمین ہیں وہ کمپنی کا مال لے کر دکانوں تک پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات دکاندار ان کو اضافی دے دیتا ہے پیسہ تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں چونکہ یہ مال آپ کے شوہر کا نہیں ہے یہ کمپنی کا ہے تو کمپنی جتنے ریٹ کہتی ہے اتنے ریٹ پر ہی اس کو سیل کرنا ہے اور فرض کر لیں کہ اگر کمپنی نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے پروڈیکٹ آپ کو سو روپے میں بیچنی ہے اور آپ کے شوہر اچھے سیلزمین ہیں اس کو ایک سو پانچ روپے کا بیچ دیا تو یہ پانچ روپے کمپنی کے ہیں یہ شوہر کے نہیں ہیں یہ کمپنی کو شو کرنا ہوں گے کہ آپ کو میں نے چیز اچھے انداز سے بکوا بھی دی پانچ روپے پروفٹ ہوگا اگر اس میں مجھے آپ کچھ دینا چاہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جا کر وہ پروڈیکٹ دیں اور پھر اس کے اوپر اضافی لے لیں اچھا یہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں یہ میں آپ کو مزید اور وضاحت کر دوں ایک یہ کہ یہ کمپنی کے امپلائی ہیں ان کو جا کر دینا ہے آزاد نہیں ہے یہ کمپنی کے امپلائی ہیں اور ان کو جا کر کمپنی کا ہی انٹروڈیکشن پیش کرنا ہوتا ہے تو پھر تو یہ حکومیں جو میں نے آپ کو بتایا ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ بعد غورت کمپنی سے آپ نے پروڈیکٹ اٹھا لی کمپنی کہتی ہے ہمیں اس کا اتنا چاہیے اب آپ جا کے مارکٹنگ خود ہی کریں اور سب کچھ جیسے مطلب یہ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر یہ اپنے ریٹ پر کچھ آگے دیتے ہیں اگر اس طرح آپ کے شوہر کی صورتحال ہے تو پھر وہ اضافی تھوڑا سا بیش سکتے ہیں اور اس پر پروفٹ بھی لے سکتے ہیں جو اضافی ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن اگر کمپنی کے باقاعدہ امپلائی ہیں اور کمپنی کے لیے اس کو بیچ رہے ہیں کمپنی کے انٹروڈیکشن کے ساتھ بیچ رہے ہیں تو پھر یہ زیادہ نہیں لے سکتے پھر تو وہ کمپنی کا مال ہے یہ تو بیچ میں ایک وکیل بل بیعے ہیں اگر یہ زیادہ لیں گے تو ان کے لیے شرن جائز نہیں ہوگا